بہت سے کوئیسٹین آئے ڈائٹ کے بارے میں کیا کھائیں کیا نہ کھائیں اس کا کڈنی پہ کیا اثر ہے اور ہائی ان فیٹس تضاب کی مقدار بڑھنے سے پروٹین یوریا کا چانس بڑھ جاتا ہے السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مجھتبا بہت سے کوئیسٹین آئے ڈائٹ کے بارے میں ہر مریض کا سوال ہوتا ہے کیا کھائیں کیا نہ کھائیں اسی میں کیٹو ڈائٹ پہ بہت سوال پوچھے جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیٹو ڈائٹ جس کو کیٹو جینک ڈائٹ کہتے ہیں اس کا کڈنی پہ کیا اثر ہے اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے یہ کیٹو جینک ڈائٹ ہے کیا یہ ڈائٹ وچیز ویری لو ان کاربو ہائیڈریٹس اور ہائی ان فیٹس یعنی نشاستہ بہت کم ہو اور چربی کی مقدار بہت زیادہ ہو اس کو کیٹو جینک ڈائٹ کہتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے پرائمری سورس آف انرجی شوگر کی بجائے فیٹس بن جاتی ہیں وہ کیٹونز میں کنورٹ ہوتی ہیں اور کیٹون باڈی کو انرجی سپلائی کرتی ہے اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ یہ ڈائٹ کھا رہا ہو سٹارٹ لوزنگ ویٹ ویری فیسٹ اوبیسٹی کنٹرول کرنا کے لیے بڑا اچھا ٹول ہے لیکن اس کے کچھ کونسیکوینسز بھی ہیں یہ اوریجنلی نائنٹین ٹونٹیز میں مطارف ہوئی تھی ایک فیزیشن نے مطارف کیا تھا اور سٹارٹ میں اس کا استعمال اپیلیپسی پیشنٹس کو کنٹرول کرنا تھا کیونکہ ہمارے پاس تب ڈرگز آویلیبل نہیں تھی تقریباً دو دہائیاں اس کو خوب استعمال کیا گیا اپیلیپسی پیشنٹس پہ لیکن جیسے ہی مارڈن میڈیکیشنز آگئیں انٹی اپیلیپسی میڈیکیشنز ملٹیپل آر اویلیبل ناؤ تو کیٹو ڈائٹ کا استعمال ختم ہو گیا لیکن ابھی بھی لوگ اس کو ویٹ لوس کرنے کے لیے لیور ڈیزیزز کے لیے اور ڈائیبیٹیز کو مینج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ تھی کیٹو ڈائٹ نمبر ٹو how it is harmful for kidneys that is our target today یہ گردوں کو کئی طریقے سے نقصان پہنچا سکتی ہے کیٹو ڈائٹ میں فیٹس اور پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس سے تضاب کی پیداوار جسم میں بہت بڑھ جاتی ہے تضاب کی پیداوار بڑھنے سے نمبر ون کیڈنی سٹون کا چانس بڑھ جاتا ہے جن لوگوں کو کیڈنی سٹون کا مسئلہ ہے وہ اسے از حد اوائیڈ کریں نمبر ٹو acids یعنی تضاب کی مقدار بڑھنے سے پروٹین یوریا کا چانس بڑھ جاتا ہے پروٹین یوریا کیا ہے یورن کے رسے پروٹین کا خراج مختلف مسائل میں پروٹین یوریا بنیادی حقائی کی حسیت رکھتا ہے اور اگر یہ مسئلہ آٹ اوف کنٹرول ہو جائے تو یہ گردوں کو کمزور کر دیتا ہے اور ultimately ڈائلیسز کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو increase acids in the body increase the chance of پروٹین یوریا نمبر ثری کیٹو ڈائٹ میں فیٹ زیادہ ہوتی ہیں اور پروٹین کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے اس سے chronic kidney disease کا چانس بھی بڑھ جاتا ہے اور اگر کسی کو ہے تو وہ تیزی سے worse یعنی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بندہ ڈائلیسز تک پہنچ سکتا ہے نمبر فور تضاب کا مقدار زیادہ ہونے سے ہماری bone health متاثر ہوتی ہے ہمارے پٹھوں میں کمزوری آتی ہے ہمارا digestive system خراب ہو جاتا ہے اور تضاب کی مقدار زیادہ رہنا ہارٹ کے مسائل کو بھی جنم لیتا ہے جس میں arrhythmia یعنی دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا بہت کام لیڈیز اینڈ ڈینٹلمنٹ ہم نے دیکھا کہ کیٹو ڈائٹ ہے کیا اور یہ گردوں کو کیسے متاثر کر دی ہے اس سے آوائیڈ کریں ویٹ لوز کرنا is very good thing بٹ اس کے alternate methods اور ہیلڈی ڈائٹ یوز کریں کیونکہ کیٹو ڈائٹ سے گردوں کے multiple complications پیدا ہوتی ہیں تھانکیو ویری مچ